موسیقی اسلام علیکم گوڈ مورنگ گوڈ مورنگ پاکستان صبح بخیر پاکستان کیا حال چالیں آپ کے امید کرتی ہوں ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے پیاروں کے ساتھ ہوں گے اور سردی کے موسم کو جو ہے وہ انجوائی بھی کر رہے ہوں گے اچھے گر رات کو جب میں نیوز سن رہی تو یہ سننے میں آیا جو مہارے مہکوئی موسمیات والے ہیں وہ یہ بتا رہے تھے کہ موسم میں سرما کا جو ہے ٹائم پیریڈ ہے وہ زیادہ ہو جائے گا لیکن بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتا ہے جن کو گرمیاں پسند ہوتی ہیں اور بہت سے میرے سے ایسے ہوتا ہے جن کو سردیاں پسند ہوتے ہیں کیونکہ گرمیوں میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ٹرائیول کر رہے ہوتے ہیں لیٹس سپوز ہم فیمیل سب تیار ہو کے کیا جا رہی ہوتے ہیں تو ہمارا میک اپ پی گلنا شروع ہو جاتا ہے جس کے لئے ہمیں بڑا پرابلم ہوتا ہے کہ ہم کیا کریں ہم کیسے مینج کریں اچھا جناب آج میں آپ کو بتاتی چلوں کہ میری ہمیشہ سے یہ کوشش رہتی ہے کہ ہمیشہ ہم آپ کے لئے کچھ نئے سیگمنٹس کچھ نئے فیسز ہم ایسے انٹریڈیوز کر رہے ہیں جو جنہوں نے واقعی بہت کام کیا جن کے پاس واقعی جسے کہتے ہیں نا ٹائلنٹ ہم اکثر بات کرتے ہیں ٹائلنٹ کی کہ اس انسان کے پاس ٹائلنٹ بہت اچھا ہے یہ انسان گاہ بہت اچھا سکتا ہے یہ ایکٹنگ بہت اچھی کر لیتا ہے یا کوئی فیمیل ہے جی وہ موڈلنگ بہت اچھی کر لیتا ہے لیکن اگر ہم بات کرتے ہیں اپنی میڈیا انڈسٹری کی sorry to say اگر ہم overall نہیں کچھ اگر ہم 10% میں سے 5% یا 6% آپ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ ایسی ایجنسیز کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ let's suppose اگر کوئی ٹائلنٹ ہے کسی انسان میں کچھ کرنا چاہتا ہے جب وہ جاتا ہے تو ان کا demand رکھ دی چاہتی ہے کہ آپ ہمارا یہ والا کام کریں یا آپ کو اتنے پیسے دینے پڑیں گے تو اس کے بعد ہم جو ہے آپ کے لیے یہ جو سہولیات ہیں یا یہ جو چیزیں ہم ان کو provide کریں گے تو میرے خیال سے کہ ہمارا پاکستان میں جتنا ٹائلنٹ ہے ہمارے ملک میں جتنا ٹائلنٹ ہے وہ کہیں پہ بھی نہیں ہے لیکن ہم لوگ خود ہی چاہے وہ media agencies ہیں چاہے وہ یہ جو ads shoots کرتے ہیں چاہے وہ production houses کہیں نہ کہیں demand کی اجاری ہوتی ہے کہ آپ اتنے پیسے دے دیں یا اگر آپ کے پاس کوئی سفارش ہے تو آپ یہ کام کر سکتے ہیں لیکن اگر all around ہم دیکھتے ہیں تو میں نے بہت سے اپنے youngsters ایسے دیکھے ہیں جو full of talent ہے جن میں کمال کا talent ہے اور بہت سے platform پہ ان کو ہم نے perform کرتے ہوئے اگر ہمیں production houses کی بات کروں تو آج کا screen پہ جتنے نے faces آ رہے ہیں وہ سب ٹائلنٹ ہے نیا ٹائلنٹ ہے کیونکہ پرانے faces اب ہستہ ہستہ جو ہے وہ بیک سائیڈ پہ ہو رہے ہیں اور جو نے faces ہیں وہ ہماری screen پہ آ رہے ہیں تو آج بیسیکلی جو میں بات کرنے والی ہوں میں youth پہ بات کرنے والی ہوں اگر میں بات کروں youth کی تو اگر ہم لوگ کہتے ہیں کہ اس انسان کے پاس ڈگریز بہت اچھی ہیں اس نے msc کیا ہوئے اس نے پی اچڈ کی ہوئے بٹ کیوں نوکری نہیں مل رہی تو ایسی کونسی وجہات ہے اور آج جو میں نے اپنی گیسٹ بٹھائے ہیں وہ بھی ہماری youth ہی ہے ایک ہماری ساتھ ایکٹر ہیں ایک ہماری ساتھ موڈل بھی ہیں اور سنگر بھی ہیں ان دونوں کو بلانے کا اور بڑھانے کا مقصد بسیکل یہ ہے کہ آپ جب بھی کوئی کہتے ہیں نا ہائی اچیومنٹس جب آپ گین کر رہے ہوتے ہیں آپ کی لائف میں بھی بہت سارے گولز ہوتے ہیں جن کو آپ نے اچیف کرنا ہوتا ہے آپ کی بھی کوئی منزل ہوتی ہے جس تک آپ نے پہنچنا ہوتا ہے تو کیسی مشکلات ہیں کیا جو چیزیں ہمارے مائنڈ میں ہیں اس انڈسٹری سے ریلیٹڈ کہ لوگ ایسے ہوتے ہیں ایسے سوال اٹھاتے ہیں سفارش مانگتے ہیں پیسے مانگتے ہیں کیا یہ ساری پرابلمز انہیں فیس کرنی پڑی اور بیسیکلی وہ ہماری ینگسٹر جس وہ گھر بیٹے ہمیں دیکھ رہے ہیں میں یہ چاہتی ہوں کہ ان کو ہم کوئی ایسا پوزیٹیو میسج دے سکیں جو اپنی ان چیزوں کی وجہ سے گھر میں سٹرک ہو کے رہ گیا ہیں وہ باہر نہیں نکلنا چاہ رہے کہ ہم سے ڈیمانڈ کی جاتی ہے لیکن اگر میں بات کروں ڈیمانڈ کی تو ہماری بہت سی پورس فیملی ایسے ہیں جو اس کو کمپلیٹ نہیں کر سکتی تو یہ ساری باتیں آج ہم کریں گے اپنے مہمانوں کے ساتھ وہ تمام ایشیوز وہ تمام پرابلمز جو ان کو یہاں تک پہنچنے میں ہوئی کیسی کیسی چیزیں ان کے سامنے آئے کن کن پرابلم کو ان کو فیس کرنا پڑا پاکستان میں ٹیلنٹ کے کتنی قدر اور انہیں کیا لگتا کہ کتنی قدر ان کی کی گئی یہ ساری باتیں ہم ڈسکس کریں گے لیکن ہمارے پاس ہے ہماری گیسٹ کا ایک زبردستہ پیکج تو میں چاہتا ہوں کہ پہلے ہم وہ پیکج دیکھیں تاکہ آپ کو بھی پتا چل جائے کہ ہمارے ساتھ موجود کون ہے اور پھر میں اپنے گیسٹ کی طرف آتی ہوں یہ تھی امبر شہزالی جو کہ ایک ایکٹر بھی ہیں موڈل بھی ہیں بہت سے ابھی ہمارے جو نئے ہمارے جتنے بھی پرائیوٹ چینلز ہیں ان کے جو ڈراماز آ رہے ہیں ان میں آپ بہت جلد ان کو دیکھنے بھی والے ہیں لاز پہلے ان کا بھی شوٹ ہو چکا اور میرا یہی تھا کہ یہ آئے اور ہم ان سے بات کریں کیونکہ کوئی بھی انسان جب کسی منزل کی طرف جاتا ہے تو بہت سے ٹھوکرے بہت سے بیک بائٹنگ بہت سے لوگ آپ کی لیک پولنگ کر رہے ہوتے ہیں لیکن ان ساری چیزوں کو آپ نے اگنور کر کے اپنی منزل کو حاصل کرنا اور ایک ڈیسی گینیشن پر پہنچنا بڑا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے تو ہمارے ساتھ موجود ہے امبر اسلام علیکم تمام دیکھنے والے کو بھی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ الحمدللہ thank you so much امبر میں بھی بالکل ٹھیک ہوں آپ آئے آپ نے اتنا قیمتی وقت دی اور صبح صبح اٹھ کے آنا سب سے ڈیفیکلٹ ٹاسک ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ہی ہمیں جوائن کیا ہے سنگر بھی ہیں موڈل بھی ہیں ینگ ٹیلنٹ ہے پاکستان کا بہت سے گانے آپ لوگوں نے بھی سنے ہم نے بھی سنے اور آج بھی ہم سنیں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں ابو بکر اور اگر میں بات کروں ان کی جو افیشل جو ان کے جو ان کا نام جو ہے وہ یوز ہو رہا ہے ان سنگنگ وہ ہے ابی روک السلام علیکم بہت سے ہوں اللہ کی شکر ٹک ٹاک آپ کیسے ہیں الحمدللہ I'm good thank you both of you کہ آپ لوگ آئے صبح صبح اٹھ کے آئے کیونکہ سب سے ڈیفیکلٹ ٹاسک ہی ہوتا ہے میں بات کر رہی تھے سردیاں اور گرمیوں کی تو سردیاں بسکلی پسند اس لئے ہیں کہ اس میں گرمی نہیں لگتی سمپل سی بات ہے آپ کی ٹرائیول کر رہے ہیں آپ کو پسینہ نہیں آ رہا ہوتا آپ پیٹیٹ نہیں ہو رہے ہوتا ہے اگر زیادہ لوگوں کی گیدرنگ بھی ہے تو اٹھ سوکے آپ ٹرائیول کر سکتے ہیں لیکن اگر ہم گرمیوں کے بات کریں تو اس میں جو ہے نا وہ بڑا مشکل ہوتا ہے سردیاں میں اٹھنا سب سے ڈیفکلٹ ہوتا ہے وہ جب آپ نے لائف ٹرانسیشن کے لئے جانا آپ کا مارنگ شو ہے اور وہ گیسٹ جنہوں نے مارنگ شو میں گرمی میں وہ چیزیں زیادہ فیس نہیں کرنی پڑتی پس امبر آپ مجھے بتاؤ کہ ابھی جو میں بات کر رہی تھی یوت کی آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان میں اس وقت ٹیلنٹ کی کتنی قدر ہے پاکستان میں ٹیلنٹ کی بہت کم قدر ہے بکاوز مطلب جو ٹیلنٹیڈ لوگ ہیں جو مطلب چاہتے ہیں کہ ہم آگے جائیں یہ وہ تو آج کل سفارشیں ہیں اور یہ وہ اس کی وجہ سے کافی حد تک نا مطلب کمی ہے اس چیز کی ہے کہ سفارش یہ ہر جگہ سفارش شل رہی ہے اور اس طرح اچھا امبر جب آپ اس فیلڈ میں آئی آپ ایکٹنگ بھی کر رہے ہو آپ موڈلنگ بھی کر رہے ہو تو اس میں آپ کو اس طرح کی پرابلم فیس کرنے پڑی کیونکہ جب آپ موڈلنگ ان چیزوں کی طرف جاتے تو آپ کو بہت ساری ایڈ ایجنسز کی طرف جانا پڑتا ہے آپ کو اپنی سی وی دینی پڑتی آپ کو اڈیشنز دینے پڑتے ہیں بہت سے چیزیں فیس کرنے پڑتی ہیں تو آپ کو کیا پرابلم فیس کرنے پڑی کافی پرابلم فیس کرنے پڑی ہیں مطلب کہیں جو یہ ہوتا ہے کچھ لوگ پیکیجز پہ کافی بحث کرتے ہیں کہ اتنے پیسے دے دیں اور یہ کام کر لیں یا اتنے پیسے لے لیں یہ کام کر لیں مطلب اس فیلڈ میں کافی اچھے لوگ بھی ہیں اور کافی برے لوگ بھی ہیں ہر طرح کے لوگوں سے فیس کرنا پڑتا ہے اچھا یہ پیکیج والا پرابلم ہر جگہ فیس کرنا پڑتا ہے کہ آپ کی کام کی ڈیمانڈ بہت ہوتی ہے آپ ہائیلی ڈیمانڈ کر رہے ہوتے ہو کہ ہمیں ایسا شوٹ چاہیے ہمیں اتنی یہ چیز چاہیے مطلب آپ اپنی ڈیمانڈ رکھ رہے ہو لیکن جب نیکسٹ پرسن اپنی ڈیمانڈ رکھ رہا ہے تو اس میں آپ کو پھر پرابلم سٹارٹ ہو جاتی ہے کہ نہیں اتنی ڈیمانڈ تو نہیں ہونی چاہیے لیکن کوئی بات نہیں لگا آیا ہے اچھا وہ وقت آپ مجھے بتاؤ کہ آپ بھی آپ نے بھی میرے خاصے دو تین سال ہو گئے اس فیلڈ میں اور ماشاء اللہ ماشاء اللہ اتنی ہائیلی فین فالبنگ آپ کے انسٹا پہ جب میں نے اس کو دیکھا تو آپ جب اس فیلڈ میں آئے تو آپ کو کس طرح کی پرابلم فیس کرنی پڑی بہت ساری پرابلم فیس کرنی پڑی تو اور جو میرے میوزک فیلڈ خاص طور پر مجھے وہاں پہ زیادہ بہت زیادہ پرابلمز ہوئی جو سنگنگ کے دوران بھی جب میں گاؤنگ ریکارڈ کروانے کیا تو جب ویڈیو شوٹنگ کی اس دوران بھی جب میرے گانے پوسٹ ہونے لگے اس کے بعد بھی مطلب جو سار ٹیم ورکر بھی تھے انہیں مطلب مکر گئے کہ ہم نے مطلب ساتھ شیئرنگ وغیرہ نہیں کریں گے اس طرح بہت زیادہ پرابلمز ہوئی اچھا ایک چیز ہوتی ہے اکسر میں بہت سے ملز کو یہ کہتے ہوئے سنائے کہ فیمیلز کو زیادہ سپورٹ کیا جاتا ہے اس وقت میں نے فیمیل اور میل کو بٹھانے کا مقصد یہ ہے کہ دونوں کی پرابلمز سمجھ آئے کیونکہ اگر ہم فیمیلز کی بات کر رہے تو ہمیں لگتا ہے کہ میل کے لیے بہت آسانی ہے آج جس طرح مجھے اگر کنونس نہیں ہے یا مجھے آنا پڑا ہے تو مجھے بڑا ایشو ہے کہ میں بائکیاں نہیں کرا سکتے اگر مجھے جلدی پہنچنا ہے مجھے بہت ساری اور پرابلمز کو دیکھنا ہے جو بینگا فیمیلز سوشل آپ کی ویلیوز کیا ہیں آپ کی نورمز کیا آپ کی ایتکس کیا ہیں لیکن اگر ہم میل کی بات کریں لیٹس سپوز آپ کو کہیں جلدی جانا ہے کچھ بھی آپ بھولن سے بائکیاں کرائیں گے اور آپ چلے جائیں گے بہت سی ایسی چیزیں ہیں جس میں آپ کو کسی دوسرے کو دیکھنا نہیں پڑتا کہ وہ بندہ میرے ساتھ جائے گا تو میں نے یہ چیزیں ہینڈل کر رہی ہیں اور آپ فوری طور پر چیز تک جو ہے وہ پہنچ جاتا ہے پہلے میں من بائی من آتی ہوں بگر آپ مجھے یہ بتاؤ کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس سوسائیٹی میں اس معاشرے میں ایک میلز کو یا اگر میں بات کروں اس میڈیا انڈسٹری کی تو ایک میل کو پرابلم زیادہ فیس کرنی پڑتی ہیں کہ ایک فیمیل کو فیمیلز کو بھی کرنی پڑتی ہیں اور میلز کو بھی کرنی پڑتی ہیں میلز کو ایسے کرنی پڑتی ہیں کہ جس طرح میں کسی موڈلنگ ایجنسی میں جاتا ہوں میں ساروں کی بات نہیں کر رہا میں کچھ کی بات کر رہا ہوں اگر میں جاتا ہوں تو میں ان سے کہتا ہوں یہ میرے موڈلنگ کرنی ہے بے شک میری لکس صحیح ہیں اگر کسی کے اچھی لکس بھی آئینا تو انہوں کو بولیں گے بھائی آپ مجھے پیمنٹ کرو پیمنٹ وہ لازمی کرتے ہیں لڑکی جیسی مرضی ہو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ان کو کبھی نہ آنے کریں گے کہ آپ نے نہیں آنا یہ ہے وہ ٹھیک ہے آپ اس دن آئے اس دن آئے آپ نے ریمپو کرنی ہے ڈریسیس پیسیز آپ کو سب کچھ مل جائے گا مطلب لڑکوں کا کہہ کسور ہے پہلے مجھے یہ بتیں اچھا نہیں باقی بہت سے لیکن بہت سے ہماری ایڈ جنسیز بہت سے پروڈیکشن ہاؤسیز ایسے بھی ہیں جو اس چیز کو پریفر کرتے ہیں کہ بسیکلی ٹیلنٹ کس انسان میں اور ٹیلنٹ کی بیس پہ وہ ان کو بولاتے ہیں اور ان کو جو بھی جو بھی فیسیلٹیز وہ دے سکتے ہیں وہ ان کو دیتے ہیں اور بہت سے میں نے ایسی بھی دیکھی ہیں جو بات ابھی ابو بگر نے کھی کہ وہ پیمنٹس کی ڈیمانڈ کر رہے ہوتے ہیں بہت سے لوگوں کو میں نے ایسے دیکھا کہ let's suppose if you have a ٹیلنٹ اگر آپ اس کو ایکسپلور کرنا چاہتے ہیں آپ آگے جانا چاہتے ہیں کہ اس فیلڈ میں ایک وومن کے لیے being a female آپ اگر ایک ایڈیجنسی جا رہی ہو تو آپ کے افکورس آپ کی فیملی بھی ہے آپ نے گھر ماما کو بھی جواب دے ہونا ہے آپ نے بابا کو بھی ہونا ہے پھر آپ نے باقی اپنے رشتہ داروں کو بھی دیکھنا ہے جو ہمارے آگے ایک لوگ رکھا جاتا ہے کہ تایا نے یہ کہہ دیا چچا نے یہ کہہ دیا پپو نے یہ کہہ دیا خالا نے یہ کہہ دیا تو کیا اس طرح کی پروبلمز کبھی فیس کرنی بڑی فیملی سے ہنجی کافی پروبلمز آتی ہیں اس طرح فیملی میں لیکن بس وہی بات ہے کہ میں بھی فیملی کو سپورٹ کر رہی ہوں اور اس لیے مطلب امی ابو کی فل سپورٹ ہے میری اس فیلڈ میں مطلب تو باقی فیملز کو تو کافی ہوتا ہے اس فیلڈ میں فیس کرنا پڑتے ہیں ہر طرح کی لوگوں کو فیس کرنا پڑتے ہیں لیکن بوائز کو مطلب ہمیشہ اس فیلڈ میں اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ جب اس فیلڈ میں آنا تھا کیونکہ اکثر ہم کہتے ہیں کہ اگر ہم اس فیلڈ کی بات کرتے ہیں تو ہمیں یہ سننے کو ملتا ہے کہ نہیں اس فیلڈ میں کیوں جانا ہے کیا کرو گی جا کے لوگ کیا کہیں گے خاندان والے کیا باتیں کریں گے کہ بیٹی کو اس فیلڈ میں بھیج دیا تو کیا جب آپ اس فیلڈ میں آئیں اور اب تو خرد جب آپ کو سکرین پر دیکھتے ہوں گے تو سب کش ہوتے ہوں گے اور وہ بتاتے بھی ہوں گے کہ ہاں یہ میری کزن ہے یا میری بھتیجی ہے لیکن سٹارٹنگ میں بیک بائٹنگ بھی بڑی کر رہے ہوتے ہیں تو فیملی نے مطبب آپ کے میں گھروا ان کی بات کر رہی ہے اس کی باتوں پر زیادہ دہان دیا مطبب ہماری بیٹی جو کہہ رہی ہے وہ ٹھیک ہے یا جو ہمارے رشتہ دار کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے یہ رشتہ داروں کی باتیں تو آج کل ہر جگہ ہی چل رہی ہوتی ہیں کوئی کیا بات کر رہا ہے کوئی کیا لیکن بیڑھنا چاہیے آگے ہر انسان کو آگے جانا چاہیے اور امی ابو کی فل سپورٹ تھی مجھے امی ابو نے بولا ہے کہ آگے بڑھو جاؤ آگے اچھا بکر آپ مجھے بتاؤ کہ جب اس فیلڈ میں آئے تو گھر میں سب سے زیادہ سپورٹ لائکس نے کیا کیونکہ اکثر رہتا ہوتے ہیں جب آپ کو اس سر کی فیلڈ چوز کرتے ہیں تو آپ کو بیٹ کمنٹس دیے جا رہے ہوتے ہیں یہ کیسی فیلڈ ہے یہ تو مراسیوں والی فیلڈ ہے آپ ایسے نہیں کر سکتے لیکن کچھ ہمارے انپر اور جاہل لوگ ایسے ہیں کہ جو انڈرسٹین نہیں کر سکتے کہ پروفیشن پروفیشن ہوتا ہے آپ اس کو اس کی پرسنل لائف سے اس کو وہ جہنا وہ کنیکٹ نہیں کر سکتے تو آپ کو کسی پرابلم فیس کرنے پڑ اس ہے کہ بیک بائٹنگ ہوئی پیچھے بیک بائٹنگ تو اتنی ہوئی ہے اگر میں بتاؤں تو پورا دین یہاں پر گئی ہے اور دوسری باتی ہے جو سب سے زیادہ سپورٹ مجھے کرتے ہیں وہ میری ماما ہے پھر میرے ماموں ہیں اور پھر میری سسٹر ہے تو سب سے زیادہ مجھے سپورٹ ملتی ہے تو پھر اس کے بعد میری فیملی سپورٹ بھی ہے بس بس یہ اور فیملی کی طرف سے بیک بیٹنگ میں تو بہت زیادہ ہوتی ہے کمینٹ پرس بھی کرتے ہیں وہ ہی کرتے ہیں بائر کے نہیں کرتے وہی کرتے ہیں بس یہ کہوں گا کہ مطلب جو میرے کزنز تھے جو مجھے بچپر میں کرکٹ جب کھلنے جاتے تھے نا تو کہتے تھے اپنی بیٹ بول بھی ساتھ لے کے آؤ ٹھیک ہے اپنی بیٹ بول بھی ساتھ لے کے آؤ اور آج وہ ہی کہتے ہیں کہ یہ ہمارا کزن ہے اچھا پتہ ہے کیا جب آپ اور یہ بات ریالٹی ہے کہ باہر کی لوگ آپ کو ہمیشہ جو ہے وہ اپری سیسیشن دے رہے ہوتے ہیں کہ آپ بہت اچھا کام کر رہے ہو لیکن اگر میں بات کرتی ہوں اپنے جان پہچان والے لوگوں کی اگر میں اپنے اردگرد کے لوگوں کی بات کروں تو ہمیشہ آپ کو یہ سننے کو ملتا ہے یہ کیا کر لی ہے یہ کیا پہن لی ہے یہ کیا اور لی ہے مطلب آپ کو ہمیشہ نیگٹیوٹی جو ہے وہ آپ کو دی جاری ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے اور بہت سے لوگ میں نے ایسے دیکھے ہیں بہت سے میں نے میں صرف میلز کی بات نہیں کری میں فی میلز کی بھی بات کری وہ ڈس ٹریک ہو جاتے ہیں ان کو یہ ہوتا ہے کہ شاید واقعی میں کچھ خلط کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں یا مجھے نہیں کرنا چاہیے تو میرا خیال ہے کہ آپ کو ان چیزوں کو اوائیڈ کرنا چاہیے اگر آپ کسی انسان کو اپٹیشیٹ نہیں کر سکتے اگر آپ اس کو موٹیویٹ نہیں کر سکتے تو آپ اس کو دی موٹیویٹ کریں اچھا مر مجھے باتا گھر میں آپ لوگ پہن بھائی ہو مطلب فیملی ٹرمز ہوتے ہیں آپ کی مدر کے ساتھ بھی اٹیشمنٹ ہوتی ہے فادر کے ساتھ بھی تو اس وقت آپ سب مطلب کس کس فیلڈ سے ریلیٹ کر رہے ہیں مطلب آپ کی سسٹرز بھی اس فیلڈ میں آنا چاہ رہی ہیں یا آپ ایک پہلی والی وہ بندی ہو فیملی کی جو اس فیلڈ میں آئی ہو ہن جی میں گھر کی پہلی بندی ہوں مطلب جو اس فیلڈ میں آئی ہوں اور بھی سسٹرز آنا چاہ رہی ہیں طلب چھوٹی سسٹر ہے وہ آنا چاہ رہی ہیں کہ ابھی تک آئی نہیں ہے ہواسیت لائف کولر ہے ہم بلائف کول لیتنے ہیں ہلو اسلام علیکم جی نتاشا کیسے ہیں آپ ایسا ہے کہ میں موڈل سے یہ بات پوچھنا چاہ رہی تھی کہ انہیں کس طریقے سے پرابلم پرش آئی ہیں جب یہ اپنے پلائٹ فارم پر فارم کروی تھے انہیں کس طریقے سے پرشانی ہو پرشانی جی ضرور ہم ابھی ان سے پوچھتے ہیں کس طرح کی پرابلم اور کتی پرابلمز ان کو فیس کرنے پڑی تھانکیو سو مچ فور کالنگ نتاشا اور ابھی میں امبر سے پوچھتی ہوں کہ امبر کو کس طرح کی پرابر کال آئی تھی نتاشا سے اسلام بات سے تھی اور وہ یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جب آپ اس فیلڈ میں آئی اس پرائٹ فارم کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جب آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ سیکھ پی رہے ہوتے ہیں اور وہ اپنا جو ٹریک ہے وہ بھی دیکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ اگر ہم اس فیلڈ میں جاتے ہیں تو ہمیں کس طرح کی ایشوز جو ہے وہ فیس کرنے پڑ سکتے ہیں تو آپ مجھے بتاؤ کہ آپ کو کس طرح کی بیسک پرابلمز جو ہے اس فیلڈ میں آنے کے لیے آپ کو فیس کرنے پڑی کافی پرابلمز ہوتی ہیں جو میلز ہوتے ہیں وہ اگر اس فیلڈ میں جاؤ کچھ بھی کرنے کے لیے شوٹس کے لیے جاؤ تو وہ یہ ہے کہ کچھ تو ایسے ہوتے ہیں کہ پیمنٹ کا کافی ایشوز ہوتے ہیں آپ کو بتائیں یا تو ان کی ایک ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ آپ ان ریلیشن ہو جائیں آپ ایسے ہو جائیں بات کر لیں تو اس طرح مطلب کافی ایشوز ہوتے ہیں فیمیلز کے لیے کافی اس فیلڈ میں ایشوز ہیں اچھا میرے خیان سے یہ چیزیں آگے آپ سامنے رکھ رہے ہوتے ہیں اس پر کوئی بھی اگر میڈیا فیلڈ سے مجھے دیکھ رہے ہیں کوئی بھی اگر عورت گھر سے نکلتی ہے تو وہ خوشی سے نہیں نکلتی وہ ایک مجبوری کے تحت نکلتی ہے اس نے بھی اپنی فیملی کو دیکھنا ہوتے ہیں اس نے اپنے ایک سپنس دیکھنے ہوتے ہیں تو کانٹی اگر ابھی بھی کوئی مجھے دیکھ رہے تو میں ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ اس طرح کی پلیس ڈیمانڈ مت رکھا کریں کیونکہ چند لوگوں کی وجہ سے یہ پوری انڈسٹری بتنام ہو جاتی ہے ہر ادارہ ہر آدمی ہر پروڈیکشن ہاؤس ہر میڈیا ایجنسی ایسی نہیں ہوتی جو آپ لوگ دو تین پرسنس کی وجہ سے میرے خیال سے کہ جس کی وجہ سے تمام فیملز کو ایک ہی چیز ہوتے ہیں ان کے پیرنٹس جو ہیں وہ گھر سے نکلنے پر ان کو روک دیتے ہیں کہ نہیں تو مجھ جاؤ اور ہم کسی نہ کسی طرح سے ہم سروائیف کر لیں گے ہم اپنی پرابلمز کو اپنے ایشوز کو خود ٹیکل کر لیں گے آپ کو باہر جانے کے جو ہے وہ ضرورت نہیں ہے اچھا باکر آپ مجھے بتاؤ کہ ابھی بسیکلی کتنا ٹائم ہوا اس فیلڈ میں اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان دو سال میں آپ نے خود کو کتنا گروہ کیا بہت زیادہ گروہ کیا اور میری جو اس فیلڈ میں میرے بھی نا ٹو ویرز ہونے والے ہیں تو اس میں میں نے تقریباً سیون ٹریکس ہو گیا میرے تو ابھی جو میرا لاسٹ آیا وہ کلب سونگ آیا وہ افیشل تھا اور وہ بھی اچھا گیا تو مطلب مجھے سپورٹ بے اچھی مل رہی ہے اور کافی میں نے گروہ کیا کافی زیادہ مطلب جو خود سے امید بھی نہیں تھی نا وہ ہی میں نے گین کیا امید پہ دنیا قائم ہے اور اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ جب آپ کچھ سوچ رہی ہوتے ہیں جب آپ کچھ کرنے کا پلان کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کی اتنی جو آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں جب آپ کو اس سے زیادہ ملنا شروع ہو جاتا ہے آپ ویسے ہی بہت ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں ام پر مجھے یہ بتاؤ کہ موڈلنگ سے ایکٹنگ کی طرف مائنڈ کیسے بنا کہ اب آپ موڈلنگ میں ہو یا کسی نے آفر کی کہ ٹھیک آپ ڈرامے میں آ جاؤ یا آپ یہ ڈراما کر لو موڈلنگ مطلب شوق تو موڈلنگ گئی تھا ایکٹنگ کا بھی تھا لیکن آفر ہی کی مطلب اسی طرح ایک شوٹ پہ گئی وہاں مطلب آئے ہوئے تھے ایکٹنگ کا بھی شوٹ کافی ہے ایک ہوتا ہے لڑکیوں نے بہت اموشنل ہوتے ہیں بہت سنسیٹیو ہوتے ہیں بہت جلدی رونا آ جاتا ہے تو جب یہ ایکٹنگ فیلڈ میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر لیکن سپس آپ کام کری ہو بیگا فیمیل تو اگر آپ کو کوئی ایک کریکٹر دے دیا جائے کیا بہت اپنے رونا ہے تو آپ ازیلی رو لوگی یا آپ کو گریسلین کے ضرورت پڑے گی اور بھر اپنے رونا ہے کیا اسے ہوتے ہوتے ہیں لیکن پہو نے گریسلین کے ضرورت پڑے گی اپنے انسیڈنگ کو فیل کرنا اور پھر اس کے اندر وہ کرنا بہت مشکل ہوتے ہیں اور وہ ایک ایکٹر ہی جان سکتا ہے اور بہت سے درامیں ہم نے ایسے دیکھیں ہیں کہ اگر کوئی بھی کریکٹر اگر آپ کوئی پلے کریں اور کیا بہت ایکڈا کے پاہر کیا تو آپ وہ سنس میں دیکھنا شروع ہوجاتے ہیں کیوں کیونکہ آپ خود بھی اپنے کریکٹر کے اندر بہت انوالو ہوتے ہیں اور آپ کی جتنے دیکھنے والے ہیں وہ بھی آپ کے اندر ایکسٹر انوالمنٹ لینا شروع ہو جاتے ہیں کہ بیسیکلی انسان کر کیا رہا ہے تو اسے کبھی ہوا ہے ایسے کہ اگر لیٹس سپوز کہ کوئی آپ کو رول مل جائے آپ کو کہ آپ نے رونا ہے یا آپ نے ایموشنز تو ہے وہ کنٹرول نہیں کر پانے تو خود کو کیسے پریپیر کرتی ہو اسیس کے لیے وہ تو اسٹم ہو ہی جاتا ہے فیل کرنا پڑتے ہیں اندر تک جانا پڑتے ہیں صحیح گے رائیوں تک پھر ہو ہی جاتا ہے اور کتنا ڈائم وائس فیلڈ میں آپ کو مجھے میکسیمم ڈیٹھ سال ہو گیا ڈیٹھ سال ہو گیا اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ ابھی آپ کے ساتھ میڈیا میں بہت ساری فیلڈز ہیں جس طرح میں نے بتایا ایڈ ایجنسز بھی ہیں اس میں چینلز بھی ہیں چینلز میں کچھ ویب ہیں کچھ سیٹلائٹ ہیں پھر کچھ پروڈکشن ہاؤسز ہیں اگر میں فیمیلز کی بات کروں یا پروڈکشن ہاؤس اگر ہم اس میں جاتے ہیں ایکٹنگ فیلڈ کی طرف تو وہ زیادہ یوسفل ہے پروڈکشن ہاؤس ایگر زیادہ بیٹھے رہے ہیں موڈلنگ فیلڈ سے بلکل صحیح اچھا یہ بات چیتو ان کے ساتھ بھی میڈی چلتی رہ گیا اگر میں آپ سے بھی پوچھنا چاہتی ہوں کہ ابھی آپ نے بتایا کہ اچھا مجھے کوئی کھلاتا نہیں تھا بیڈ پول نہیں دیتے تھے اب جب میں جاتا ہوں تو مجھے اپنی سویشن ملتی ہے اوورال وٹیو کین سی کے فیملی کی طرف سے اپنی سویشن زیادہ آپ کو مل رہی ہے یا باہر کے لوگوں کی طرف سے مل رہی ہے فیملی کی طرف سے بھی اور فیملی میں مطلب میرے اپنے ماما پاپا لوگ اور یہ لوگوں گے اور باہر سے بھی زیادہ مل رہی ہے ایک سائیٹمنٹ ہوتی ہے جب ایک نیا ٹریک آ رہا ہوتا ہے پھر اچھا کتنے ویوز آئیں گے کتنے کمنٹس آئیں گے بلکل میں بتاتا ہوں کہ جب فیملی یہ کی طرف میں بتاتا ہوں میرا نیا گانا رہا ہے یار کیا یہ ہے وہ ہے فیلان ہے تم کانا اور جب میں کسی مطلب اچھے مندے کو جس کو اس بات کا پتا ہوتا ہے جب پتا ہوتا ہے ان کو پتا ہوتا ہے کہ مطلب اس کا مطلب میں کہتا ہوں میرا یہ گانا رہا ہے کہتے ہیں واہ یار آپ نے بہت محنت کیا مطلب وہ مجھے اپریشیٹ کرتے ہیں فیملی والی سیٹ پہ کہتے ہیں کہ کوئی نیا چاند تو نہیں ہے ٹھیک ہے اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ جب میں نے سٹارٹ میں کوششن کیا تھا امبر سے اور میں امبر سے بات کر رہی تھی کہ پاکستان میں اس وقت ٹیلنٹ کے کتنی قدر ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جب آپ ایک آپ کا اگر نیو ٹیلنٹ ہو اور آپ کسی پلیٹ فارم پہ جانا چاہتے ہو تو پاکستان میں اس وقت کتنا پرموٹ کیا جا رہا ہے بلکل بھی نہیں کوئی ایسا انسیڈنٹ جو آپ شیئر کرنا چاہتے ہو میں نا مجھ سے نا اکثر لڑکے مطلب میسیجز کرتے ہیں تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں موڈلنگ میں جانا ہے تو آپ ہمیں ذرا تھوڑا پر موڈ کر دو اور میرے کونٹیکٹس ہیں ہمیں انہوں کا نام نہیں لوں گا بٹ وہ مجھے جب مجھے میسیج کرتے ہیں تو میں آگا انہوں سے کہتا ہوں کہ آپ مجھے پروفائل دو میں آگے بات کر لیتا ہوں تو میں انہوں کی پکچرز آگے دکھاتا ہوں وہ کچھ اور نہیں کہتے ہیں مطلب ہاں لڑکے کی لوگ سچی ہیں اس کو اتنے پیسے بول دے اگر ہوتا ہے تو ٹھیک ہے نہیں تناسے نہیں تناسے بس یہ ہی اس میں بلکل نہیں پرموٹ کی جاتا بس خالی جس پیمنٹ پر بات کی جاتی ہے اگر پیاری سے ڈڑکی کی پکچر بھیج دوں ہاں اس کو کرنا ہے اس کو بھیج دو اس کو ایڈز بھی سب کچھ مل جائے گا اور ایسا ہوا ہے کہ شاید ہم کچھ پیچھے رہ گئے ہیں باقی ممالک سے کہ ہم صرف گلامر کو دیکھ رہے ہوتے ہیں ہم نے ٹیلنٹ یا اکثر بہت جو سٹرگلنگ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے واقعی زندگی میں کچھ کیا ہوتے ہیں ان کو سامنے لانے میں ہم لوگ شرما رہے ہوتے ہیں کہ نہیں نہیں اس رہنے دو اس کو کیا کرنا ہے ہمیں گلامر چاہیے اور وہ اس گلامر کے چکروں میں نہ ہمارا کچھ بن پاتا ہے امبر جب اس فیلڈ میں آئی اور نوکری کر لو تو کیسے کہ کمنٹ سننے پڑے اپنے شوک سے آئی ہو یا گھر میں کسی نے کہا کہ نہیں یہ فیلڈ میں چلی جاؤ یا یہ اچھی فیلڈ ہے نہیں گھر میں تو کسی نے نہیں بولا اپنا شوک تھا ایک اور باقی کافی باتیں سننے کو آئی ہیں خاندان والوں کی بھی اور کافی آگے پیچھے کہ فیلڈ اچھی نہیں ہے اور اس کو جوائن نہیں کرنا لیکن گھر کی سپورٹ کے ساتھ مطلب آئی ہوں آگے بہر رہی ہوں تو ادر وائز کافی ایشوز مطلب ہوئے ہیں اچھا اس فیلڈ میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا جیلسی فیکٹر بہت زیادہ ہو جاتا ہے کہ اگر جس طرح بھی آپ لوگوں کو ڈرامے کا شوٹ چل رہا تھا اور اس کا لاس پیل ابھی ختم ہوا تو اس میں جو سینئر ہیں وہ تو آپ کو بڑا اچھے سے گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں لیکن جو آپ کے ایج فیلو ہیں یا جو آپ کے جونئر ہیں وہ آپ کی لیک پولنگ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو یہ فیکٹر کی حد تک نظر آیا اس فیلڈ میں کافی جیلسی ہے آج کل تو لڑکیاں لڑکوں سے جیلس ہو رہی ہیں لڑکے لڑکوں سے جیلس ہو رہے ہیں کافی جیلسی تو ہے لیکن اپنے آپ کو آگے لے کے جانا ہے تو پھر تو کسی کی بات تو سننی نہیں ہے صحیح بات ہے کیونکہ آپ جیلسی والا فیکٹر جب ایک انسان میں آ جاتا ہے تو پھر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ آیا کیا یہ بہتر ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا یا مجھے کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے اس وقت آپ پس یہ سوچ رہی ہوتے ہیں کہ نہیں کوئی ایسا سٹیپ میں اٹھاؤں یا کوئی ایسی چیز ہو جس کی وجہ سے یہ انسان ڈیکریٹ ہو سکے اور یہ انسان گر جائے اور باہر سے کوئی بھی نہیں آتا باہر سے بہت کم لوگ جو ہوتے ہیں وہ اس طرح سے کرتے ہیں آپ کے اپنے ہی ہوتے ہیں جو آپ کو بہت ڈی موٹیویٹ کر رہے ہوتے ہیں اور ابھی ہمارے پاس بہت سے مزہ مزہ کے کوششنز بھی ہیں اور ہم گانا بھی سنیں گے لیکن وقت ہے کہ ہم بریک پہ جاتے ہیں پھر بریک سے واپس آتے ہیں کہ ہم جائیے گا ہمارے ساتھ رہیے گا موسیقی 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 کہ آپ نے خود کو کس طرح سے سیکیور کر کے سیف کر کے کسی بھی ٹریک کو جو ہے وہ فالو کرنا ہے میرے پاس ایک بہت ہی مزے کی گیم ہے جو آج میں ان دونوں کے ساتھ کھیلے مال ہوں اور آپ لوگ نے کہتے ہیں نا کہ جلدی جلدی مجھے جو ہے وہ سوالوں کے جواب دینے ہیں کہ جو آپ کے دل یا آپ کے دماغ میں جو چیز ہے آپ نے وہی مجھے بتانی ہے ٹھیک ہے میں آپ کو بتا رہی ہوں ہمارے پہلے آپ مجھے آنسر کر گئے گا آپ کو ایک کروڑ ملے تو آپ کیا کریں گی خوشی سے پاگل ہو جائیں گے مطلب کوئی نا ایک چیز ہوتی ہے کہ ہاں مجھے تینے پیسے مل جائے تو میں گھر لے لوں گی یا میں شاپنگ کر لوں گی تو مطلب کیا ہے کہ اگر آپ کو ایک کروڑ مل گیا اور آپ نے اس کو کیا کرنا ہے فیملز کا تو زیادہ ہوتا ہے شاپنگ کرو زیادہ سری یہ ایک کروڑ سارا کسارا شاپنگ ہو جائے گا ہاں اور وہ کھر آپ کیا کرو گے جو میرے انسپیریشن ہے میں ان کے ساتھ سانگ کرنا ہوں گا گانے بنا ہوگے جتنے بھی لوگ آپ جن کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہو ایک بڑا پروچیکٹ ٹھیک ہے رشتے کے لئے امبر آپ مجھے بتاؤ کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ لڑکے کے گھر والوں کو امپریس کرنا ضروری ہے کیا لڑکے کو امپریس کرنا ضروری ہے پہلے پہلے لڑکے کے گھر والوں کو امپریس کرنا ضروری ہے تو اگر لڑکہ ہی نہیں امپریس ہوا تو پھر اس کو بعد میں دیکھ لیں گے میرا خیال لگا کہ ایک لڑکا امپریس ہنا تو گھر والے خود نہ بھی ہو رہے ہیں تو بچاروں کو ہونا پڑتا ہے اب بکر آپ کے کہتے ہیں کہ رشتے کے لئے لڑکی کے گھر والوں کے امپریس کرنا ضروری ہے یا لڑکی کو پہلے لڑکی کو پہلے لڑکی کو پہلے لڑکی کو لڑکی کو اچھے پتہ دونوں طرف الٹا سین ہوتا ہے لڑکی کے گھر والے لڑکی ذرا مشکل سے منا سکتی ہے کہ ہاں میں نے اپنی پسند کے شادے کر رہی ہے لڑکی کا یہ سین ہوتا ہے کہ وہ زور زبردستی سے دباؤ ڈال کے کر لیا تھا لیکن میں ایک سجیشن دیتی ہوں کہ اگر لڑکی کی ہم بات کر رہے تو پہلے لڑکی کو سٹ کریں اور اگر ہم لڑکی کی بات کر رہے تو لڑکی کے گھر والوں کو ٹھیک ہے راج چلتے اگر آپ جار کسی نے کہا کہ بہت بری ایکٹنگ کی ہے آپ نے اپنے اس پروجیکٹ میں تو آپ کا کیا ہوگا کیا ایکسکیوز دوگے آپ کا کیا ریکشن ہوگا اس کو سمپل تینکس پول دیں گے بس آپ تینکس 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 بس دیکھتے رہی ہے اگر آپ نہیں پسند آپ تو بھی دیکھتے رہی ہے آپ وہ وقت کیا کہو گے اگر کسی نے کہا کہ آپ راستے میں جار اور کسی نے کہا کہ آپ سنگنگ بہت بری کرتے تو کیا آپ کا ہوگا کہوں گا بنا رہا ہوں دیکھتے رہا اچھا میں کل کچھ کچھ چیزیں دیکھ رہی تھی تو اس میں بڑے مزے سے کنکر اس سے کہتے کہ میں کونگیچ آپ دیکھتے کیوں ہے مطلب آپ دیکھ بھی رہے ہیں اور آپ نیگیٹیویٹی بھی پھلا رہے ہیں لیکن اگر آپ کو نہیں لگتا کہ آج کل ہمارے لوگوں میں نیگیٹیویٹی بہت زیادہ آگئی ہے بہت زیادہ ہے بالکل کہ وہ پوزیٹیویٹ چیزوں کو بہت کم دیکھتے ہیں اور نیگیٹیویٹی کو جو ہے وہ زیادہ پرموٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں اور اس کو دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں اور پھر آگے سے کمنٹس بھی دے رہے ہوتے ہیں کہ بھائی یہ کام تو ہو گیا بھائی پھر آپ مد دیکھو آپ ان چیزوں کو چھوڑ دو چپ کے لئے کے علاوہ کسی سے ڈر لگتا ہے ککروچ سے اور مجھے تو بلی سے بہت ڈر لگتا ہے ایک ہوتا ہے نا کہ سڈن کوئی ایسا انسیڈنٹ جو آپ کے ساتھ ہوا ہو مطلب اس حوالے سے جو آپ ایک دم بہت ڈر گئی ہو نہیں ایسا تو کوئی نہیں ہوا لیکن یا ککروچ اب اڑتے ہیں تو بہت ڈر لگتا ہے ککروچ بہت ڈر لگتا ہے مطلب وہ بیٹھا ہوا ٹھیک ہے منظور ہے خابلے قبول ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے یوں ہوں گو رہے ہیں اس کو مار دینا ہے لیکن جب وہ اڑتا ہے تو ہوایاں ایم ہی اڑ جاتی ہیں اپنی بھی ساتھ کہ پتہ نہیں وہ کیا کرے گا یا وہ چوہ سے چوہ سے بہت ڈر لگتا ہے کیونکہ مجھے انجکشن سے بہت ڈر لگتا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اگر وہ کارٹ چاہے گا تو مجھے ٹکے لگوانے پڑے گے اور اس کے علاوہ گھر میں کیا چیزیں ہوتیں جو رپٹائز ہوتے ہیں اکثر جو گھر میں آ جاتے ہیں ساون کا مہینہ ہوتا ہے تو اکثر گھروں میں کوئی نہ کوئی چیز گھوسا آتی ہے یہ کہتے ہیں جو ہم سنتے ہیں کیونکہ مہینے میں وہ زمین سے باہر نکلتی ہیں مجھے تمام رپٹائز سے بہت ڈر لگتا ہے اب بکر آپ کو کسی سے ڈر لگتا ہے سب سے نہیں نہیں مجھے جو اچانک آج ہے اس سے ڈر لگتا ہے ہاں بتا ہو یہ چیز ہیں اس پہر ریز نہیں ہے اچھا پتا ہو کہ یہ چیز چھپی ہویا ہے پیچھے سے اس کو مارنے مزا آتا ہے پھر مسلا نہیں ہوتا اگر چل رہے ہو اور سامنے سے ایک دم آجا سامنے سے بہت ڈر لگتا ہے امبر پیار ایک بار یا بار بار ایک بار ایک بار ایک سے کرو اور چین منوالا آپ کیا کہتے ہو میں نے کہا تم بار بار لڑکوں کو بار بار والا ہی سین ہوتا ہمیں بار والا ہو ہی نہیں سکتا آج ایک پسند کل دوسری پسند برسو تیسری پسند صبح اٹھتے ہی آپ کو بتا چلے کہ آپ ملکے پرائم منیسٹر بن کی ہیں تو آپ سب سے پہلے کیا کریں گے سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کریں گے پرائم منیسٹر بن کی ہے بھئی اگر عوام کے لئے کچھ کرنا ہے آپ کو تو آپ سب سے پہلے کیا سٹپ روٹھائیں گی کہ یہ والی جو پرابلم ہے اس کو سب سے پہلے سوٹ اٹ کیا جائے عوام کے لئے تو کافی کرنا ہے سوٹ عوام کو کرنا ہے کافی ان کی سب سے پہلے تو غریبوں کی طرف جانا ہے آج کار ہمارے ملک میں بطلب بلکل بھی غریب طبقہ بہت زیادہ بھی ہے اور ان کو سپورٹ بھی نہیں کیا جا رہا تب جو امیر ہے اس کی طرف ہی زیادہ جائیں گے غریبوں کو پوچھتے ہی نہیں ہیں ایسا یہ ترینڈ میرے خیال سے ہوتا جا رہا ہے سیٹ کہ جو غریب ہے وہ غریب سے غریب تر ہی ہوتا جا رہا ہے آپ اس میں کوئی چینجز نہیں دیکھ رہیں گے لیکن جو امیر ہے وہ امیر سے امیر تر ہوتا جا رہا ہے اس میں صرف ہاتھ میرے خیال سے صرف میں ہم لوگ کسی کو کرٹیسائز نہیں کر سکتے ہمارے آس پاس ہم بہت سے لوگ دیکھتے ہیں مجھے میں ایک سا جب بات کی جاتی ہے ٹریفک والوں کی تو مجھے تھوڑی سی ان کو دیکھیں مطلب میری کوشش ہی ہوتی ہے کہ میں وہ راستہ بدر لوں کہ مجھے ان کو فیس نہ کرنا پڑے بلازمی نہیں کہ انہوں نے مجھ میری گاڑی کو روکنا ہے انہوں نے کچھ کہنا ہے لیکن اگر آپ پرسنلی نوٹ کریں تو کسی بھی ٹریفک والے کو آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ وہ کسی بڑی گاڑی کو روک رہا ہے وہ ہمیشہ آٹو والوں کو وہ ہمیشہ ٹیکسی ڈرائیور کو جن کو بچاروں کو بچتا ہی میرے خیال سے دو سو روپیہ یا تین سو روپیہ وہ کوئی نہ کوئی چلان ایڈ کر دیتے ہیں کوئی نہ کوئی رشوت لے لیتے ہیں اچھا ہمیں یہ کھلا دو ہمیں وہ پھلا دو اور اس میں ان کی وہ بچاروں کی ساری کی ساری مزدوری یہ آپ کہہ سکتے ہیں جو دہاڑی دار مزدور ہوتے ہیں ان کی ایسی بچاروں کی نکل جاتی ہے اب اکر آپ کیا کرو گے اگر آپ کو لگے کہ آپ ایک دن کیلئے پرائیو منسٹر بن گئے صبح اٹھو اور چاندک پتہ چلے کہ آپ پرائیو منسٹر سب سے پہلے تو میں پہلے پیٹرول کے پاسے کام کرواؤں گا سب سے بڑا جینمنٹ اور جو یہ کھانے پینے کی چیزیں ہیں جو دوسرے تیسرے دن بڑھ رہا ہے کھانے پینے کی چیزیں ہیں وہ ہمیں کام کرواؤں گا اور اس کے بعد جو جتنے بھی غریب لوگ انہوں کے لیے سپیشل ایک جگہ بنواؤں گا جہاں پہ وہ مفت روٹی خاص ہے اچھا وہ تو خیر ایسے بھی ہماری بہت سی پنائے گئے ہیں اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں یہ جو پیٹرول والا مسئلہ بڑا جینمن ہے اور بڑا دکھ سے ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ جب اب اوبر یا کریم پیار ہوتے ہیں کہ میڈیم آج کا بل اتنا اور جب آپ پوچھتے ہیں کل تو اتنا بناتا ہے آج اتنا کیسے میں وہ تین روپے بڑھ گیا نا اس لیے تو بڑا دکھ ہوتا ہے سیریسلی جیتنی بھی سیونگ ہوتی ہے میرا نہیں خیال کہ آج کے دور میں سیونگ کرنا کوئی آسان کام ہے اگر امبر آپ بہچی ہو اور آپ کسی کی بات سن رہی ہو بڑے دھیان سے بڑے کانشیس ہو کے اور کسی نے آپ کے پاس چھنک مار دیا ہے تو آپ کا کیا ریاکشن ہوگا ریاکشن تو کافی بڑا ہوگا لیکن اس ٹھین پھر اس کو کیا بول سکتے ہیں اس نے مار دی تو اگر ایڈیٹیشن ہوتی ہے کہ اگر آپ بیٹھے ہو آپ کسی سے بات کر رہے ہو ایک تو ایسی کسی کے مجھے تھوک نکل رہا ہوتا ہے تو آپ کے فیضے پھر آپ ایسے سے کر رہے ہوتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ اور اوپر سے جب وہ چھنک والا علمیاں آ جائے تو ویسی انسان کے چودان طبق روشن ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اب وقت آپ مجھے بتاؤ کہ اگر کسی نے مو پہ چھنک ماری ہے تو آپ کا کیا ریاکشن ہوگا جو مو میں آئے گا سارا جائے گا اچھا پتہ کیا بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو آگے پچھرے ہاتھ رکھنا بھول جاتے ہیں بھائی اب لازمی تو نہیں اگر آپ کو برا نہیں لگا تو اگلے والے کو برا نہیں لگے گا تو یہ بہت بری حرکت ہوتی ہے اگر کسی ایونٹ پیمبر آپ جا رہی ہو کچھر میں پاؤں پھسل گیا اور دڑم گر گئے گئے تو مو سے پہلا لفظ کیا نکلے گا او می گا او می گا کچھر بھی بجانے شرما جائے گا کہ اتنا سویٹ والا مطلب اگر گھوستہ آئے گا کیا کچھ روز بھی جائے گا پھر کچھ کر بھی تو نہیں سکتے پھر مو میں صرف یہی ہی آرہا ہوتا ہے کہ یہ ہمارا کانسلر ہے ہمارا چیرمین ایسے گھلیاں ٹھیک نہیں کراتا بھارش ہوتی ہے نالوں سے پانی باہی را جاتا ہے یہ ویسے میں اپنے دل کی بھڑھاس نکال رہی ہوں اگر ہمارے کانسلر ہے چیرمین سننے تو پھلیز ان چیزوں کو دیکھ لیجئے گا ابکھر آپ کیا کرو گے اگر کیچر میں پاؤں پھسل گیا ہے اور ایسی ڈیشنگ ڈرسنگ کے ساتھ آپ کیا جا رہے ہو تو آپ کے موزہ سب سے پہلا آپ کیا جا رہے ہو گا اب یہ ہی رہے ہو ماما جی آپ کو ایسے موکو پہ امم اور بابا ہی یاد نہیں نہیں میں کہوں گا بس اب یہ ہی رہے گیا تو جو ہی رہے ہو ایک چیز ہے پہلے کس چیز سے دیر ہو رہی ہو تو ہمیشہ کوئی نہ کوئی پرابلم سامنے آئے جاتی ہے آپ گر گئے ہو آپ کی گاڑی جو ہے وہ خراب ہو گیا ہے ٹائر پینچر ہو گیا ہے پیٹرول ختم ہو گیا ہے گاڑی سٹارٹ نہیں ہو رہی اتنے مستوں پاکستانی عوام اور اتنے ایشوز چاند پر گھر ہو تو امبر کا پڑوسی کون ہوگا عمران خان بلاول بھٹو یا شیخ رشید بلاول بھٹو اچھا اس کی کس چیز سے آپ انجوائے کرتے ہو اس کی باتوں سے زیادہ امپریس ہوتی ہوں اچھا پسند ہے پولیٹیشن ہے بہت زیادہ اب اکر آپ بتاؤ چاند پر گھر ہو تو پڑوسی کون ہوگا عمران خان بلاول بھٹو یا شیخ رشید کیوں اس کو کیوں لے کے جانا ہے بھائی باقی دنیا مر گیا ہے نہیں نہیں میں بتاتا ہوں اثر میں جب وہ اردو بولتا ہے بہت مزید ہے اچھا اس کی اردو کو بہت انجوائے کرتے ہیں بلاول بھٹو کی اچھا اس کی اردو کو بہت انجوائے کرتے ہیں بلاول بھٹو کی آپ دونوں کا بہت فیوریٹ ہے دیکھو یہ کوئی کرتیس کرنے والی بات نہیں ہے جو انسان آپ کو پسند ہوتا ہے امبر آپ کو آتی ہے نہیں آپ ایکٹر ہے نہیں اس کی نہیں آپ کر سکتے ہیں تھوڑی بھٹو کر لوں گا لیکن اس طرح پر فیکٹ نہیں ہو سکتا نہیں پر آپ رہنے دیں چاہیے بلاول بھٹو کیلئے کوئی ایسی آرزو جو بھی تک پوری نہیں ہو سکی جو آپ کو لگتا ہے کہ پوری ہو جائے تو بڑی اچھی بات ہے نہیں سپورٹس بائکس اور سپورٹس کارز اور دوسرا کے ٹی سیریز میں یہ نا مطلب کافی ریول کی سوانگز ہوتے ہیں میں وہاں سے سوانگ کرنا چاہتا ہوں اور اس کے بعد گھار بھی اچھا سا کتنا ہزاروں خواہش ہیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے کہ آپ انسان جو ہے اگر ایک چیز آپ کی ورش یا کوئی ایک بات آپ کی پوری ہو بھی جاتی ہے تو آپ یہ ہی کہہ رہے ہو کہ اچھا اب یہ والا کام بھی ہو جائے اب یہ خواہش بھی پوری ہو جائے اب یہ آرزو بھی پوری ہو جائے کہ آپ کی ڈیمانڈس کبھی بھی کم نہیں ہوتی اگر آپ کو ایک اچھا لائف سٹائن مل گیا ہے پھر آپ کی کوشش ہوگی چلو اس سے بڑا گھر مل جائے ایک اچھی گاڑی ہے پھر آپ کو کہ چلو اس سے بڑی جائے وہ گاڑی مل جائے آپ کبھی بھی کسی ایک چیز پر جائے وہ خوش نہیں ہو سکتے امبر اگر کوئی میں بات کرتی ہوں کہ امبر کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں تو آپ کیا کہنا چاہو گی کہ امبر کون ہے کوئی تین ایسے ورڈ جاب اپنے لئے سنسئر، ہونیسٹ ہاں اس طرح تو اموشن، سنسیٹیو مطلب کیا ہے کون ہے امبر بہت اچھی ہوں اور کسی بھی کام کو لے کے آگے بڑھ سکتی ہوں اور سنسیٹیو ہوں لڑکیں تو اسے بڑی سنسیٹیو ہوتی ہیں سنسیٹیو ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر رونا آ جاتا ہے کافی ایسا ہے چھوٹی سی بات نہیں ہوتی رونے لگ جاؤں گی اس طرح کے کافی اچھا آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو اوبر سنسیٹیو ہوتی ہے یا ہم لوگ چھوٹی چھوٹی سی باتوں کو مائنڈ میں رکھ لیتے ہیں ہم رونا سٹارٹ کر دیتے ہیں یا وہ ساری رات وہ چیزیں ہمارے دماغ میں چلتی رہتی ہیں آپ کو نہیں لگتا کہ لوگ اس چیز سے زیادہ فائدہ اٹھاتے ہیں بہت زیادہ، آج کل تو بہت زیادہ فائدہ اٹھاتے ہیں کسی دوسرے کی مجبوری کو لے کر تو بہت زیادہ فائدہ اٹھایا جاتا ہے یہ انسان کی ویکنس ہے یہ اس کے کمزوری ہے اگر آپ اس کو جتنا یوٹیلائز کر سکو کبھی بھی اپنا کسی کو ویک پائنٹ نہ دو اس کو لے کر کافی لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں اچھا امبر جو آپ کی فیلڈ ہے جو ہم میڈیا فیلڈ کی بات کریں تو بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو آپ کو اپنے ایموشنز پر خود پر کنٹرول کرنا بہت ضروری ہوتا ہے تو کبھی ایسا ہو کہ بہت سٹریس فل ہو رات کو صبح ایک شوٹ پر جانا ہو تو خود کو کپ اپ کر لیتی ہو یا کینسل کر دے کہ نہیں آج میری طبیعت نہیں ٹھیک مجھے نہیں کرنا یا ایکٹر جو ایک ایکٹر میں کوالٹی ہوتی ہے کہ وہ ہر چیز کو فیس کر کے وہ کام کر لیتا ہے اس طرح چلی جاتی ہو ہاں ہوتا ہے مجھے مجھے ہو ایک دفعہ شوٹ تا میرا جلوم اور اسی دن میری شوٹ تا میرا جلوم میں اور اسی دن میری شوٹ تا بری بھی تھی کافی میں رات کو پریشان تھی شوٹ بھی جانا ہے اٹھنا بھی جلدی ہے کافی زادہ تھی تنشن مجھے پریشانی میں پوری رات نکل گئی پوری رات سو بھی نہیں سکی صبح چھے بزے نکلنا بھی تا جلوم کے لیے لیکن یہ ایک چھا ہوگیا تا شوٹ بھی بہت اچھا ہوگیا اور بردے بھی بہت اچھی ہو گی تھی تو اس میں بردے کو کئی پلان تھا سپیشلی کسی فائملی ممبرز کے ساتھ امیت میں شوٹ آ گیا اگزیکٹلی سپیشل فرینڈز نے رکھا پلان تھا اور بس سی کو لے کے ٹنشن میں تھی شوٹ بھی تھا کہ کب ختم ہونا ہے کافی مطلب ٹنشن میں تھی لیکن الحمدللہ ہو گیا ہو گیا اچھا پاکر آپ مجھے بتاؤ کہ ایسی کون سی تین قوالٹیز ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ وہ آپ میں ہیں ایک تو دوسروں کو سپورٹ کرنا اور دوسرا کے مطلب میں کہتا ہوں کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ مطلب میرے ساتھ کوئی نہ نکلے میں کہتا ہوں میرے سے آگے بھی نکلے میرے ساتھ کوئی کمپٹیشن کا بھی آئے اور یہ ہو گیا اور جتنا ہو سکے دوسرے کی مدد کرنا اچھا help کرنا اچھا ایک چیز ایسی بھی ہوتی ہے کہ جو بھی امبر سے میں بات کر رہی تھی میں تھوڑا سو اس کی طرف اس لئے آنا چاہ رہی ہوں کیونکہ ہماری بہت ساری موڈلز یا بہت ساری ایکٹرز مطلب ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ بہت سٹریس فول ہوتے ہو آپ کے پاس کوئی سلوشن نہیں ہوتا کہ آپ نے اپنے سٹریس کو ریلیس کیسے کرنا ہے تو یہ ویسے بہت بڑی نشانی ہوتا ہے کہ ایک ایکٹر کی صبح صبح جانا ہے اور یہ ہستا وہاں کھل کھلاتا ہو چہرہ آپ نے لے کے جانا ہے کیونکہ آپ کو بہت سے لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں بہت سے لوگ آپ کو دیکھے اپنا سٹریس ریلیس کر رہے ہوتے ہیں جو آپ کی سپائل سے ان کے چہروں پہ بھی مسکراہٹے آ جاتی ہیں تو یہ چیزیں بہت ضروری ہیں اور میرا خیال ہے کہ یہ قوالٹی جو ہے وہ ہر ایکٹر میں ہونی چاہیے امبر جب اس انڈسٹری میں آئی تو ایک ہوتے نا بڑے وہ ہوتے ہو کچھ کانشیس بھی ہوتے ہو کچھ کنفیوز بھی ہوتے ہو پتہ نہیں لوگوں کا کیا ریاکشن ہوگا پتہ نہیں ٹیم کیسے ملے گی تو آپ مجھے بتو کہ آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا اس فیلڈ کا سٹارٹ تو میں نے اپنا لیا تھا سکول کالیج میں مطلب تقریب مقابلوں میں جاتی تھی مطلب سپیچز کے مقابلے مہا گئی ہے وہ تو کافی مطلب اس ٹائم سے ہی تھا لیکن جب سے مارڈلنگ فیلڈ میں آئی ہوں اس فیلڈ میں آئی ہوں تو کافی ہوئے ہیں کافی پریشانیاں بھی ہوئی ہیں لیکن کافی اچھے کام بھی ملے ہیں کافی اچھے لوگوں سے بھی باستہ ملے ہیں بکاوز فائی فنگرز آر نور ڈیکوئل تو اس لیے مطلب کے اچھے پورے لوگ آپ کو ہر جگہ چھوے وہ ملتے ہیں گب شکوی چلتی رہ گی سنگر ہمارے ساتھ موجود ہیں گانا نور it's not possible پہلے سنتے خوبصورت سا گانا پھر میں اپنے بات کی طرف آرپس آتے گا موسیقا یہ کیا ہوا یہ کیوں ہوا ایک دوسرے کی کر رہے ہیں ہم کیوں بدنامیاں کچھ تو مجھ میں کمی تھی کچھ تھی تیری خامیاں وے میں نو تیرا پیار چائی دے رکھ دولتا تیریاں تیرے کولیں وے تیرے بینا کچھ بھی نہیں تیری سو سجڑا وے میرے کولیں کچھ تو مجھ میں کمی تھی کچھ تھی تیری خامیاں زندہ ہو کے مرے تیری مہرمانیوں موسیقا موسیقا سنودیں ماروے سمجھنا پایا میں ہم سفر میرے کنے تیرے دل لے کنے تیرے چہرے مطلبی تو ہے مطلبی میں نہ میرے بین خوش تو قدے بھی نہیں رہنا کیوں وہ کس کی وجہ سے میرے ساتھ کی بے ایمانیاں بے چند نہ دے والی زندگی وہ بیویک دینا جا کے نیرے کولے وے میں نوں تیرا پیار چائی دے رکھ دولتاں تیریاں تیرے کولے کچھ تو مجھ میں کمی تھی کچھ تھی تیری خامیاں زندہ ہوں کے ملے تیری مہربانی ہوں زبردست بہت ہی اچھا گانا اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ کون کس ٹائپ کے گانے خود کو پسند ہیں سینٹی والے سنتے ہو یا فاسٹ یا پاپ روک اس ٹائپ کے گانے پاپ روک پاپ روک اور بسی کے لئے آپ سنگر کونسی ریپ سانگ کرتے ہو ریپنگ تو کبھی دوسری طرف دہا نہیں کیا کہ مجھے کلاسیکل کی طرف آنا چاہیے یا کچھ پرانے گانوں کو بھی بہت سنگر کو میں نے دیکھا ہے جو اس کو مطلب پریفر کردے ہوتے ہیں پرانے گانے بھی لے کے آرہتے ہیں تو کبھی ان کی طرف دماغ گیا یا نہیں جی جی گیا انشاءاللہ آگے کروں گا میں کرنا ہے پلان ہے ویسے کرنا ہے بلکل پرنا ہے پلان ہے میرا بلکل تو ابھی زیادہ تر پریفر کس پہ کر رہے ہوتے ہو اسی طرح آؤٹڈور جا کے گانا کانسرٹس کرنا کیونکہ ظاہری باتا آپ کا سورس آف انکم بھی تو مانٹر کرتا ہے تو کہاں سے بیسے آرہی آپ کو جو میں لائف پروفارمنس کرتا ہوں وہاں سے مجھ آرہی جو انکم آرہی ہے مجھا وہاں سے آرہی ہے کیونکہ ان کی جو ہوتے ہیں اس کے مطلب کافی ابھی مطلب کافی ابھی مطلب کرنا پڑتا ہے جتنی میں محنت بہت ہے اس میں فیلد ہے اچھا میں اب جلدی سے آپ لوگوں سے شورٹی شورٹی میسیج لینا چاہوں گی امبر آپ کیا کہنا چاہوں گی اس فیلد سے ریلیٹیڈ اس فیلد سے ریلیٹیڈ میں یہ کہنا چاہوں گی کبھی بھی کسی ایک کو لے کے آگے چلو مطلب سب کو لے کے آگے چلو جو جو چاہتا ہے کہ میں آگے جاؤں میں آگے بڑھ سکتی ہوں یا کوئی بھی میل ہے وہ آگے بڑھ سکتا ہے تو اس کو سپورٹ کرنا چاہیے اور کافی اچھے ادارے بھی ہیں جو فل سپورٹ کرتے ہیں لیکن میں تو سب کو یہی میسیج دوں گی کہ سب کو لے کے آگے چلو سب کو لے کے آگے چاہیے میں یہ کہوں گا کہ اسی طرح جس نے انہوں نے بات کیا کہ سب کو لے کے ساتھ چلنا چاہیے اس طرح اور اپنے کام پر فوکس میں نے اچھا گایا بیسے بشک گانے پر ڈس لایکس آتی ہیں بیسے آپ خود سوچو میں نے اچھا گایا اور خود پر کونسٹریٹ کرو جتنی آپ محنت کرو گے اس کا ضرور صلاح اللہ تعالی دیتے ہیں بلکل ہمیشہ پوزیٹیو رہے پوزیٹیو سوچیں اور پوزیٹیو ہی کام کریں جب آپ خود پوزیٹیو ہوں گے تو آپ پر افکر دوسروں کا اثر نہیں ہوگا کہ دوسرا انسان آپ کو ڈی موٹیویٹ کر رہا ہے آپ کو ڈی موٹیویٹ کر رہا ہے وہ نہیں چاہتا کہ آپ آگے بڑھیں کیونکہ آپ کی اپنی سوچ آپ کی اپنی تھنکنگ بہت میٹر کرتے ہیں اور آپ کو بتا ہونا چاہیے کہ بیسیکلی آپ کی سٹریک پہ جا رہے ہو اور آپ کیا کرنا چاہ رہے ہو یہی چیزیں آپ کے لئے میٹر کرتے ہیں اور یہی چیزیں آپ کو آگے لے کے جاتی ہیں انشاءاللہ کل پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی نئے پینل کے ساتھ نئے مہمانوں کے ساتھ اور کل کا تو میرا شو بہت ہی سپیشل ہے اور وہ سپیشل کیوں ہے اور میں اس شو کے لئے تینی ایکسائٹیڈ کیوں یہ تو جناب میں آپ کو کل بتاؤں گے تو دیکھنا نہ بھولیے کہ ہمارا کل کا سپیشل پروگرام وہ کیا ہے اور کیا ہونے والا ہے اور تمام دیکھنے والے وہ بچے تھوڑا بہت میں اس لئے بتا رہا تھا کہ آپ لوگوں کے مائنڈ میں کہ ہم کل کرنے کیا جا رہے ہیں جب وہ دیکھیں گے تو یقینن وہ بہت ایکسائٹیڈ ہوں گے اور انشاءاللہ روز نیوز پروائیڈ کرے گا آپ سب کو پلیٹ فارم اور آمہ آپ کو بلائیں گے اپنے شو میں آپ کی ٹالنٹ کی ویس پہ تو کل کا پروگرام ضرور دیکھئے گا انشاءاللہ ہوتی آپ لوگوں سے کل ملاقات بہت ہی مزے مزے کے مہمانوں کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا بہت خیال رکھئے گا اپنے پیاروں کو بہت خیال رکھئے گا مجھے دیجئے اجازت فی امان اللہ